اسلام علیکم پیارے دوستو ایک نئی رسپی کے ساتھ حاضر اور جناب آج ہم آپ کے لئے لے کے آئے ہیں بہت ہی چٹ پٹی سی اور بہت ہی مزیدار ایک منفرد سی چٹنی کی رسپی جو کہ یقیناً آپ کو بہت پسند آئے گی اپنے خوبصورت کمنٹس دینا بلکل مت بھولیے گا اور اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس اس کو ضرور کیجئے اور بیل بٹن دبائیں تو بلکل مت بھولیے گا یہاں پہ چیزوں میں ہم نے پودینے کے پتے رکھے ہیں اور کوکونٹ ہے ساتھی ساتھ اناردانہ ساتھی ساتھ اس میں ہرا دھنیا جائے گا اور ہرے ٹوماٹر اس میں سپائس کے لئے ڈالیں گے ہم تھوڑی سی ہری مرچیں ایوکاڈو اور لیمن تو یہ ہیں کل چیزیں باقی کی چیزیں ہم آپ کو ساتھ ساتھ دکھائیں گے تو سب سے پہلے ہم نے ٹوماٹر جو ہیں ان کو اچھے سے دھو کے ساف کر کے تو بلینٹر میں ڈالنا ہے بیچ میں اس کے پودینہ شامل کر دینا ہے اس کو بھی اچھے سے دھو لیجئے گا اور دھنیا کو بھی کٹ کے اچھے سے دھو لیجئے گا اس کے بعد اس کو بھی اس کے اندر شامل کر دیجئے لیجئے جناب یہ تینوں چیزیں اس کے اندر ہم نے ڈال دی ہیں تھوڑا سا پانی ڈالا ہے بلکل تھوڑا سا زیادہ نہیں ڈالنا اور یہ جو تین ہم نے ہری مرچے رکھی ہوئی تھیں یہ کافی ہوت ہے ان کو بھی ہم نے ڈال دیا ہے اور اب اس کو ہم اچھے سے بلینٹ کر لیں گے تو جیسا کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہم ساری چٹنی ہری بنا رہے ہیں تو ساری چیزیں اس میں ہم نے ہری ہری ہی ڈالی ہیں ٹماٹر تک تو یہ جب اچھے سے بلینٹ ہو جائے اس کو نکالیں گے اور باقی کی چیزیں اس کے اندر ہم شامل کریں گے تو باقی کی چیزوں میں جیسا کہ ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ ایوکاڈو ہے اناردانہ ہے یہ ڈال دیا ہم نے کوکونٹ ہے پسا ہوا اس کو ہم نے اس میں ڈالنا ہے اور ایوکاڈو کو چھیل کے بیچ نکال کے اس کو شامل کر دیجئے ساتھی ساتھ اس کے اندر ایک لیمون کا جیس جو ہے اس کو بھی ڈال دینا ہے تو جیس کو نکال لیتے ہیں اور نکالنے کے بعد اس کے اندر شامل کر دیتے ہیں لیجے جناب جیس بھی ہو گیا اب دوبارہ سے اس کو بلنٹ کر لیتے ہیں تاکہ یہ باقی کی چیزیں بھی اچھے سے مکس ہو جائیں اور چٹنی بلکل باریک اور سموتھ سی تیار ہو تو یہ لیجئے جناب اس کو بھی کر لیتے ہیں اگر آپ کو ہماری ریسپیز اچھی لگتی ہیں تو پلیز لائک کے بٹن کو ضرور دبایا کیجئے اور جیسا کہ ہم نے کہا کہ اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو ضرور کیجئے گا اور بیل بٹن دبانا بلکل مت بھولیے گا کیونکہ اس کے بغیر آپ کو ہماری جو ریسپیز ہیں وہ پروپر نہیں ملیں گی اب لاسٹ میں اس کے اندر ہم نے ایک چمچ نمک اور چاٹ مسالہ شامل کیا ہے آپ اس کو پہلے بھی شامل کر سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے دوبارہ سے اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے لیے بلنٹ کیا ہے تو یہ تیار ہو گیا ہے اب اس کو نکالتے ہیں کسی بھی برطن میں اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیسی تیار ہوئی ہے اس کو چاولوں کے ساتھ یا کھانے کے ساتھ پیش کیجئے آپ اس کو ایسے بھی کھانا چاہیں تو باس لوگ چٹنی کو ویسے بھی پسند کرتے ہیں کھانا تو آپ ایسے بھی کھا سکتے ہیں تو یہ جناب اس کے اوپر ہم نے دھنیے کا پتہ رکھ دیا ہے ڈیکوریشن کے لیے اور آپ کو ٹیسٹ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ لیچ یہ جناب بہت ہی مزیدار چٹنی ہے اور اپنے کومنٹس دے کے ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی اگلی ریسپی تک اللہ نگبان ہو آپ تمام دوستوں کا